دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی کام جاب کام راہ ہو ہر بشر کی زندگی وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوزے دنیا بیو اخروی مسجدِ اسحاق میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذی عدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم جوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتیهم قَذَلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِبَا قَانُوا يَفْسُقُونَ محترم بھائیو عزیز و بزرگو اس وقت میں نے آپ کے سامنے نوم پارے میں سے ایک آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے کسرت کے ساتھ پانی پر آ جاتی تھی وہ بستی سمندر کے کنارے پر تھی اور ہفتے کے دن مچھلیاں وہ سر اٹھا کر اوپر کی سطح پر کسرت کے ساتھ آ جاتی اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَذَلِكَ نَبُلُوْهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے ان کی نافرمانی کی وجہ سے کہ ان کی عادت نافرمانی کی تھی تو ہم نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے یہ کام کیا اچھا اس میں پہلی بات جو ہے نا کہ ان سے پوچھئے یہ واقعہ جو ہے نا یہ تورات میں نہیں ہے انجیل میں بھی نہیں ہے اہلِ کتاب کی کتابوں میں نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ان میں ہوا تھا تو اللہ تمارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو یہ اس کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ عار کا باعث ہے اس لیے وہ کسی کو جلدی سے بتاتے نہیں تو جس کا وہ اپنے پاس جسے رکھتے تھے نا اللہ نے وہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ان لوگوں نے یہ کام بھی کیا ہے کہ اللہ تمارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی لگا دی کہ ہفتے کے دن تم اللہ کی عبادت کرو گے شکار نہیں کرو گے اچھا اب ان کی عادت ہی نافرمانی کی اللہ تمارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش ہو گئی کہ این ہفتے کے دن مچھلیاں کسرت کے ساتھ پانی کے اوپر آ جاتے اور دوسرے دنوں میں وہ کہیں نیچے ہی غائب ہو جاتی تھی تو یہ اللہ فرماتے ہماری آزمائش تھی ہماری طرف سے ان کا امتحان تھا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ دہلوی شاہ وعی اللہ دہلوی کے بیٹے جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کو یہ معاملہ پیش آئے کہ حلال طریقے سے رزق کا دروازہ اس کے لئے بند ہو جائے اور حرام طریقے سے رزق کا دروازہ اس کے لئے کھل جائے جہاں درخواست دیتے ہیں منظوری نہیں ہوتی جہاں کوشش کرتے ہیں دکان بناتے ہیں چلتی ہی نہیں لیکن بینک کی ملازمت آسانی سے مل رہی ہے ہاں جی اسی طرح سے اور جو سگٹے بیچنے کی دکان بڑی شاندار چل سکتی ہے تو اس کو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش ہے تو آزمائش میں اگر کوئی شخص قائم رہے پاس ہو جائے تو اس کو انعام ملتا ہے اگر قائم نہ رہے تو پھر اس کو سزا ملتی ہے اب جے لوگ جو تھے نا اس یعنی بغستی والے سمندر کے کنارے پر جو لوگ تھے یہ تین گروہ ہو گئے ایک گروہ یعنی کچھ مدت تو انہوں نے انتظار کیا اس اللہ کے حکم پر قائم رہے لیکن بس وہ طبیعت میں تھی نا فسق تھا نافرمانی تھی پیغمبر کی بات نہ ماننے کی عادت تھی تو انہوں نے اب سوچا کیا کیا جائے انہوں نے پھر اس کے لیے ایک ہیلا اختیار کیا ہیلا یہ تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے یعنی سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے طلاب بنا دیا اور ہفتے کے دن سمندر کی طرف ان کا یعنی راستہ کھول دیتے پانی کے ساتھ مچھلیاں وہ اس طلاب میں آ جاتی آگے سے دروازہ بند کر دیتے اور اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے کہ ہم نے کون سی ہفتے کے دن پکڑی ہیں ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا ہر نافرمان قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ابتدا میں وہ ہیلے کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر وہ جو تھوڑی بہت ضمیر کی ملامت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کھل مکھلہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں اب ان میں بھی جب یہ شروع شروع میں یہ کام ہوا تو یہ تین گروہ بنیں ایک تو وہ جو یہ کام کرتے تھے اور ایک وہ جو ان کو منع کرتے تھے وہ یہ کام نہ کرو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں اور تیسرا گروہ وہ تھا اِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَا تَعِذُونَ قَوْمَ لِلَّهُمْ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا کہ اللہ کے مندوں جو منع کرنے والے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہیں اللہ ان کو یا تو ہلا کرے گا یا ان کو سخت عذاب دے گا کوئی فائدہ نہیں ان کو سمجھانے کا تو وہ سمجھانے والے کہتے مَعذِرَتًا إِلَى رَبِّكُمْ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عذر پیش کریں کہ یا اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا یہ باز نہیں آئے ہم اس پر خاموش نہیں رہتے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی اللہ ان کو توفیق دے اور یہ سمجھ جائیں اور یہ کام چھوڑ دے لیکن وہ بڑھتے بڑھتے نا آہستہ آہستہ انہوں نے کھل لم کھلا اس کام کا ارتکاب شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِّرُو بِهِ جب وہ جو ان کو حکم تھا نا وہ بھلا ہی دیا انہوں نے کھل لم کھلا اللہ کی نا فرمانی شروع کر دی تو جو منع کرتے تھے نا ان کو ہم نے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو ہم نے سخت عذاب میں پھکڑ لیا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّانُهُ عَنْهُ جب انہیں جو جس سے منع کیا گیا تھا سرکشی کے ساتھ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِنُ ہم نے ان کو ذلیل بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تو میرے بھائیوں اس سے یہ بات سمجھائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں کوئی نہ کوئی رخنا ڈالنے کے لیے ہیلے بازی کرنا یہ اللہ تعالی کو بلکل پسند نہیں بلکہ اس پر اللہ تعالی بہت سخت ناراض ہوتا ہے کہ لوگوں سے ہیلہ سازی کرو تو ان کو تو پتہ نہیں چلتا اب جو تمہارے دل کی بات سے بھی واقف ہے علی امم بزاعت صدور ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے ساتھ تم ہیلہ کرو تو یہ کس طرح تمہارا ہیلہ چل سکتا ہے اس لیے اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں پر لانت کرے اللہ نے جب ان پر کچھ چربیاں حرام کی تو انہوں نے وہ چربیاں پگلا کر فروخت کر دی اور پیسے کھا گئے ہم کونسی چربی کھا رہے ہیں ہم تو چربی نہیں کھا رہے ایک مہنے سفر نامہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے میں برطانیہ سے چلا عمرے کے لیے تو ایک بڑی خوبصورت آدمی اس تسبیح اس نے پکڑی ہوئی داڑی بڑی خوبصورت تو وہ بھی ساتھ تھا تو میں نے کہا تعرف ہوا اس نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں میں نے کہا کاروبار کیا ہے آپ کا کہتا ہے میں امریکی فوج کو خنزیر کا گوشت مہیا کرتا ہوں میں نے کہا اللہ کے بندے خنزیر تو حرام ہے میں تو نہیں کہتا بالکل میں خنزیر نہیں کہتا میں نہیں خنزیر کہتا ہے میں تو ان کو فروخت کرتا ہوں اس کے پیسوں کے ساتھ پھر میں اور چیز خرید لیتا ہوں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو ہیلے کے ساتھ حرام چیزوں کو جائز کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے اب دیکھو کاروبار میں ایک آدمی ہیلا کرتا ہے صحیح بخاری میں ایک ہیلا لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں اس وقت یہ گھوڑی آتے تھے ادھر تاجکستان اور کرگزستان اور ان علاقوں سے ان علاقوں میں اب بھی بہت گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ گھوڑے جاتے تھے عراق میں اور شاہ مسلمانوں کے جو براکست تھے تو وہاں وہ فروخت ہوتے تھے تو کئی لوگوں نے نا خوراسان اس سارے علاقے کا نام خوراسان تھا اس وقت یہ سارا کرگزستان تاجکستان اوزبکستان یہ جتنا ہے نا یہ سب کا سب علاقہ خوراسان کہلاتا تھا اچھا تو وہ کئی لوگوں نے اپنے استبل کا نام خوراسان رکھ دیا خوراسان اچھا گھوڑے وہیں سے کہیں سے خرید دے شام سے خرید لیے مصر سے خرید لیے عراق سے خرید لیے اور اس استبل میں لے آئے اور جب منڈی میں وہاں سے نکال کر لے گئے گاہ کھایا تو اس کو کہا جی آج ہی یہ خوراسان سے آ رہا ہے خوراسان کا کیا مطلب آپ اپنی دکان کا نام رکھ لیں جاپان تو وہاں سے کپڑا کو خرید کے لائے اور کہے آج ہی یہ جاپان سے کپڑا آ رہا ہے دکان کا نام جاپان تو دکان کا نام جاپان رکھ لیے تو اسی طرح سے کہتے ہیں پھر وہ ایک لکھے اتابی کا اس نے کہا بہت ہی اس نے اس پر غصے کا اظہار کہ اس نے کہا وہ اللہ سے یہ فرید کرتے ہیں کھلا کھلا نافرمانی کر لیتے ہیں تو شاید اتنی بری بات نہ ہوتی جتنی اس طرح اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو اس دھوکے کے جواب میں ان کے ساتھ دھوکے کا سلوک کرتا ہے تو اس لیے میرے بھائیو زکاة جو ہے نا انفاق فی سبیل کرنا یہ قرآن کریم ہماری دن رات کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی کیا اور اس میں دعا کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا فرمایا مجھ سے مانگنا ہے تو سب سے پہلے میری تعریف کرو الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم نہائیت رحم کرنے والا بے حد مہربان ہے مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے ایا کا نعبدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں یہ اپنا تعلق اللہ کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ میرا ہمارا اور آپ کا تعلق کیا ہے کہ آپ ہمارے مالک ہیں ہم آپ کے بندے ہیں اب یعنی سارا مقدمہ جو ابتدائی تھا وہ تو پورا ہو گیا اب موقع ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں کسی اور سے مدد نہیں چاہتے ہیں کیا مدد چاہتے ہو بے شمار چیزیں جن کی ہمیں ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے پینے کی ضرورت ہے لباس کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا کہ جب موقع آئے مجھ سے مانگنے کا تو سب سے اہم چیز جو مانگنے والی ہے وہ کیا ہے اہدن السراط المستقیم کہ یا اللہ ہر کام میں جو سیدھا راستہ ہے کاروبار میں جو سیدھا راستہ ہے گھر کے معاملات میں جو سیدھا راستہ ہے دشمنوں کے ساتھ معاملے میں جو سیدھا راستہ ہے تیری بندگی اور عبادت میں جو سیدھا راستہ ہے وہ راستہ اس پر ہمیں چلا دے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمرا ہے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ذالک کتاب لا غیب فی ہے اس کتاب میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں باقی کوئی کتاب دیکھ لو اس میں کچھ یقین بھی ہوگا تو کوئی بات شک والی بھی ہوگی لیکن اس کتاب میں شک والی کوئی بات نہیں ہے تم مجھ سے مانگ دے تھے ہدایت اہد نصرات المستقیم لو ہدایت کی کپی ہم تمہیں دے رہے یہ ہے ہدایت یہ کتاب تو بارے لئے سیدھا راستہ بتانے والی مگر ہر ایک کو یہ رستہ نہیں بتائے گی نہ ہر ایک اس سے رستہ سیدھا حاصل کر سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہوں گی تو پھر وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا ورنہ نہیں اٹھا سکتا وہ کون لوگ ہیں متقین جو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں جو اللہ تعالی اور فرشتوں اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر اور اللہ کے نبیوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے غیب نماز قائم کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس قرآن میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جو غیب پر ایمان نہیں لاتا ان چھے چیزوں پر اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت اور تقدیر اس کے لئے بھی اس میں قرآن میں کوئی ہدایت اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور جو خرچ کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے جو آگیا وہ نکال نے کے لئے تیار ہی نہیں ہے قرآن کریم میں اس کے لئے کوئی ہدایت نہیں ہے قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لئے ایمان کے ساتھ ساتھ نماز اور نماز کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں جس کا آخرت پر یقین نہیں نہ وہ اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں کرے گا کچھ اس کو حاصل یعنی جس کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اسے اس کتاب سے کیا حاصل ہوگا اور جو اس کو یقین رکھتا ہے فرما اولائک آلہ حدم من رب یہ لوگ اپنے معاذ رضی اللہ کو نبی نے یمن میں بھیجا آپ نے فرما کہ جو سب سے پہلی بات ان کو اللہ کی توحید کی بتانا اہل کتاب لوگ ہیں سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دو اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالی نے دن رات میں ان پر ہے صدقہ مقرر کیا ہے ان کے دولت مندوں سے لیا جائے گا اور ان کے کمزور اور فقیر لوگوں پر وہ خرج کیا جائے گا تو یہ ہے بھائی بنیادی احکام ہیں اسلام کے تو زکاة کا معنی عربی زبان میں دو اس کے معنی ہیں ایک اس کا معنی ہے کہ پاک کرنا زکاة سے مال پاک ہو جاتا ہے اگر زکاة ادا نہ کرے تو مال پلید رہتا ہے اور دوسرا معنی اس کا ہے بڑھ جانا تو زکاة دینے سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے زکاة کے علاوہ بھی خرچ کرنے کے لیے اللہ نے کئی حقوق رکھے ہیں دوستوں کے حقوق ہے مہمانوں کے حقوق ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ضرورت ہے تو اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی خرچ کیا جائے غرض یہ سارے حقوق جو ہے ادا کرنے سے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے برکت ہوتی ہے تو مسلمانوں میں جب تک یہ بات رہی کہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مال کے ساتھ ایسی محبت جو انسان کو ہلاک کر دے اس کا نکتہ نظر ہی مال بن جائے اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول نہیں ہے مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ نے عجیب و غریب دی ہے پہلی قوموں کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے زمین خریدی جس نے خریدی تو زمین میں سے ایک مٹکہ نکل آیا اس میں خزانہ تھا سونا تھا وہ زمین بیشنے والے پاس گیا کہتا ہے بھائی جان میں نے زمین خریدی ہے تو یہ آپ کا خزانہ ہے آپ لے لیں میں نے تو زمین بیش دی جو کچھ اس بہت تمہارا ہے نے کہا نہیں میرا تو نہیں یہ تو آپ کا ہے لو جھگڑا اس پر وہ بھی نہیں لینے کے لیے تیار وہ بھی لینے کے لیے تیار دیں قاضی کے پاس چلے گئے قاضی نے دونوں کی بات سنی کہتا ہے تمہاری اولاد ہے کوئی کہا ہاں ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی کہا ان کا نکاح کر دو اور ان پر خرج کر دو اب اس طرح ہم لوگوں کے پاس اگر بال آئے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے تو اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے لیکن اسلام میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں مسلمان کہ انہوں نے قائدے کچھ بنا دیئے زکاة سے جان چھوڑانے کے لیے جس طرح انکم ٹیکس سے جان چھوڑانے کے لیے وکیل حضرات بیٹھے ہوئے کہ اس طرح بھی بج سکتے اس طرح بھی بج سکتے اس طرح بھی بج سکتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جو اونٹ باہر چرتے ہیں گائیاں باہر چرتی ہیں بھیڑ بکری چرتی ہیں جو باندھ کر چارہ ڈال کر ان کو پالا جاتا ان کی نہیں جو یعنی خرچ کے بغیر بہر چر کر آتے ہیں ان میں زکاة ہے چالیس بکریوں میں ایک بکری ایک سو بیس تک ایک بکری ہے اسی طرح آگے اس کا نساب ہے اسی طرح اونٹوں میں ہے اسی طرح گائیوں میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة سے بچنے کے لیے ایسا نہ کرنا کہ الگ الگ ریوڑ تھے ان کو کٹھا کر دیا تاکہ زکاة کم پڑے یا زکاة نہ پڑے اچھا یا وہ کٹھے تھے تو ان کو الگ الگ کر دیا مثلا ساٹھ بکری ہیں کٹھی ہیں تو تیس تیس کر دی اب نہ اس پر زکاة ہے نہ اس پر زکاة کی بھی چالیس ہے اس کی بھی چالیس ہے اس کی بھی چالیس ہے تینوں کو کٹھا کیا کتنی بن گئی ایک سو بیس اس میں بھی ایک ہی بکری ہے تو اس زکاة سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو الگ الگ مال ہے اس کو کٹھا نہ کرو جو کٹھا ہے اس کو الگ نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ دھوکہ نہ دو تو ایسے لوگ بھی کئی گزرے ہیں اسلام میں کہ وہ قاضی تھے اپنے وقت کے جسٹس تھے تو مال ان کے پاس جو سارا سونا اور وغیرہ جو کچھ تھا وہ سال گزرنے سے کیونکہ سال گزرنے کے بعد زکاة ہبا کر دیتے توفہ دیتے لو جی میں نے یہ سارا مال آپ کو ہبا کر دیا اب مال پر سال تو نہیں نہ گزرا سوزکاة فرض ہی نہیں ہوئی کہتے ہیں جی وہ دیکھو نا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ زکاة سے بچنے کی کوشش کی انہوں نے زکاة فرض ہی نہیں ہونے دی اللہ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے دھوکا ہے اور اس کے بعد اگلے سال وہ بیوی کیا کرتی کہ وہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ اپنا سارا مال اپنے تاجدار کو ہبا کر دیتی کہ لو جی یہ میں آپ کو ہبا کرتی ہوں تو اگلے سال پھر اسی طرح اگلے ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا لئیس لنا مثل سو ہمیں یہ بری مثال اس کے ہم مصداق نہیں بننا چاہتے کہ ہم پر یہ مثال صادق ہے ہم یہ نہیں چاہتے فرمایا کہ اللذی یعود فی حبتہی وہ شخص جو حبا کر کے پھر واپس لیتا ہے حبا کر کے اس پہ واپس لینا حرام ہے صرف والد والدہ اور والد اپنے بچوں کو کوئی حبا کریں وہ ان سے واپس لے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما ان کے علاوہ جو شخص حبا کر کے اسے واپس لیتا ہے اس کی مثال کتے کی ہے جو قیع کر کے اسے چاٹ لیتا ہے ہم یہ مثال اپنے آپ پر لابن نہیں ہونے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما تو اب دوسری بات یہ کہ ایک تو ہے نا کہ ویسے بیوی کو دے دیا ٹھیک ہے تحفہ دے دیا سال پورا نہیں اور زکاة نہیں فرض ہوئی ایک ہے اس نیت سے دیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے زندگی اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے ٹھیک ہے دنیا آبادی اسی کے ساتھ ہے قائم اسی کے ساتھ ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ تین طلاقیں عورت کو اس کا خواہ دے چکا تھا اب یہ اس لیے صرف نکاح کر رہا ہے کہ ایک رات اس کو رکھ کر اس سے جمع کرنے کے بعد میں طلاق دے دوں گا تو اس کے لیے حلال ہو جائے گی اس کے متلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعان اللہ المحلل والمحل لہو جو اس کے لیے حلال کرنے کی خاطر حلال کرنے کی خاطر نکاح کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور جس کے لیے حلال کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے کون سا گناہ کر رہا ہے نکاح ہی کر رہا ہے نکاح تو جائز ہے نکاح کے بعد بیوی کے پاس جانا بھی جائز ہے خرابی تو ہے نیت کی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے تمام عمل کسی نہ کسی نیت کے ساتھ ہوتے ہے نیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہر عمل کسی نہ کسی نیت کے ساتھ ہوتا ہے پھر اس نیت کے مطابق مثال کے طور کھانا کھایا ٹھیک ہے نیت کھانا کھائے بھوک لگی کھانا کھا لی ہے نہ گناہ ہے نہ سواب لیکن اگر نیت یہ کی کہ انشاءاللہ کھانا کھا کر قوت مجھے حاصل ہوگی میں نماز پڑھوں گا کاروبار کروں گا اور حلال کمائی کروں گا اللہ کے رستے میں جہاد کروں گا تو وہ کام جن میں کوئی سواب نہیں تھا وہ بھی سارے سواب بن جاتے تو یہ نیت کی برکت ہے تو اسی طرح سے جب نیت فاسد ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر انسان اللہ کے غزب کا نشانہ بن جاتا ہے تو بلکل یہ کاروبار میں آپ دیکھ لیں عجیب و غریب قسم کے سلسلے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض لینا ہے اچھا قرض لینا ہے قرض دیا ہوا ہے وہ پیسے آپ کے ڈوب گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں چلو جی زکاة دینی ہے دو لاکھ چار لاکھ وہ ہم اس میں کاٹ لیتے ہیں ادھار میں کاٹ لیتے ہیں دیکھو غریب آدمی مشکین آدمی اس سے زکاة نہیں ادھار دوبی ہی رقبوں میں زکاة ادھار نہیں ہوتی یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے اللہ تمہیں کیا علم کہ اگر اس کو زکاة بلے فی الواقع تو اس کی بیوی شدید بی بار ہو بچے بھوکے ہوں وہ تمہارا قرض اتارے گا بچوں کو کالا کلائے گا تم نے اس کو کیا زکاة دی ہے تم نے تو اپنے فائدے کے لئے اپنے پاس ہی رکھ لیا ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے بات یہ ہے میری کمشیرہ ہے ان کے گھر نہ ٹیلیوی نہیں ہے تو بچے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو میں زکاة میں سے اگر ان کو ٹیلیوی لے دوں تو کیا خیال ہے سمجھ جنبات تو دیکھو اس طرح سے مسلمان مال خرچ کرنے کے راستے ڈوڑتے رہتے ہیں اور جو ہمارے مزدور ہیں مزدور وں دیکھ لو کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملے ہوتے ہیں ان میں انسان کو کھلے دل کے ساتھ معاملہ کرنا چاہئے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی وہ بیابان میں جا رہا تھا جنگل بیابان میں تو بادل سے آواز آئی کہ فلان آدمی کے باق کو پانی پھلاو تو بادل کے ٹکڑے جمع ہوئے برس شروع ہو گیا چھوٹی چھوٹی نالیوں سے پانی کٹھا ہوا اور ایک نالے میں جمع ہو کر ایک جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور اپنے باق کو پانی لگا رہا ہے اس نے نام بتایا تو بلکل وہی نام تھا جو بادل میں سے سنا تھا کہا میرا نام آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں نے بادل میں سے آپ کا نام سنا ہے کہ حکم ہو ہے بادل کیونکہ فلا شخص کے باق کو پانی پھلاو تو آپ کا عمل کیا ہے اس نے کہ اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں مطلب یہ کہ اس نے ابھی تک اپنا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا حدیث میں آتا ہے کہ سات آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا اپنا سایہ دے گا بلکہ لفظ اپنا سایہ اللہ عطا کرے گا ان میں ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور ایسا چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ بائیں کو خبر نہیں ہوتی تو اس نے اب یہ دیکھا کہ اس بندے کے سامنے اللہ نے میرا راز کھول دیا ہے کہتا اچھا یہ بات ہے تو میں تمہیں بتاتا اس باغ میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے میں اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں ایک حصہ اس باغ کی ضروریات پر خرچ کر دیتا اس کے نوکر اس کی گوڈی اس کا جو خرچ ہے اس پر کرتا ہوں اور ایک حصہ میں اور میرے بچے ہم اپنا گزارہ کرتے ہیں تو بھائیوں اس طرح سے جب اللہ تمہارک و تعالیٰ کے لیے خالص کام کیا جائے تو اللہ کی طرح سے اس میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں دل کے خلوص کے ساتھ ریاکاری سے بچ کر خرچ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول بھی فرمائے